اسلام علیکم ڈیئر ایسٹڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور آج کی اس ویڈیو کے نام جس ٹوپک کا ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہی ہمارے پاس الٹرا اسٹرکچر آف اسکلیٹل مسل فائبر کہ جو ہمارے پاس مسل فائبر ہوتی ہے اس کا اسٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے یاد رکھے گا جب ہم مسل فائبر کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم صرف اس حصے کا ذکر کر رہے ہیں یہ حصہ کہاں سے آئے گا مسل کے اندر کئی ساری مسل فائبر ہیں اور یہ مسل فائبر کا اسٹرکچر جو ہے جس جگہ پر موجود ہوگا اسے ہم فیسیکل یا مسل بندل ہوئے تھے تو مسل بندل میں جو مسل فائبر موجود ہے جو سیل موجود ہے اس سیل کا اسٹرکچر کس طرح سے ہوگا تو وہی بات ہو رہی ہے مسل فائبر is considered a sale of skeletal muscles مسل فائبر ایک سیل ہے اسکلیٹل مسل کا with many myofibers اور اس کے اندر کئی چھوٹے سے حصے موجود ہوتے ہیں جو myofibril کہلواتے ہیں each muscle fiber has a covering just like a cell membrane called sarcolima جیسے کہ ہم نے کہا مسل فائبر ایک سیل ہے تو سیل کے اوپر ایک covering موجود ہوتے ہیں یہ پلازمہ میمرین یہاں پر جو اس کی میمرین ہوتی ہے مسل فائبر کی اس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے sarcolima اس کے علاوہ سیل کی ہی طرح اس کے اندر فلیوڈ موجود ہوتا ہے جس سائٹو پلازم کہتے ہیں تو سائٹو پلازم کے لیے sarcoplasm کہا جاتا ہے sarcolima اس کی outer layer ہو گئی اور sarcoplasm اس کا فلیوڈ ہو گیا اور اس sarcoplasm کے اندر کئی زیادہ nucleus موجود ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ مسل فائبر multi nucleated ہوتی ہے اس کے لیٹر مسلس multi nucleated ہوتی ہیں تو sarcoplasm میں کئی زیادہ nucleus موجود ہوتے ہیں نہ صرف ان میں nucleus موجود ہوتے ہیں پر ان کے اندر mitokondria بھی موجود ہوتے ہیں یہاں بک کے اندر گلتی کی گئی ہے وہ گلتی یہ کی گئی ہے کہ myofibril کا لکھا ہوا ہے جو کہ neuron کے ساتھ connected ہوتا ہے لیکن دراصل myofibril نہیں بلکہ muscle fiber جو ہوتی ہے وہ neuron کے ساتھ connected ہوتی ہے تو myofibril کی جگہ muscle fiber آ جائے گا each muscle fiber is connected with the exon of motor neuron neuron کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک کو motor neuron کہا جاتا ہے motor neuron جو ہوگا وہ دماغ میں سے حرکت کرانے کے لیے muscles کو move کرانے کے لیے پیغام لے کر آئے گا تو motor neuron جو ہیں اس کے بھی حصے ہوتے ہیں جسے اس کا ایک لمبا سا پارٹ ہوتا ہے اسے exon کہا جاتا ہے تو exon کے ساتھ یہ connected ہوتی ہے muscle fiber اور جس جگہ پر connect ہوتی ہے اسے neuromuscular junction کہا جاتا ہے اگر ہم بک کے اندر دیکھیں گے تو بک کے اندر جسے کہ ہم دیکھیں گے تو یہاں پر جو چیز موجود ہیں یہ لیئر جو موجود ہے this is sarco lima اور sarco lima کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ exon کا آخری حصہ اس کے ساتھ connected ہے exon terminal ہم کہہ رہے ہیں terminal مطلب آخری تو جس جگہ پر یہ connected ہوگا اس جگہ کو ہم لوگ کہیں گے neuromuscular junction neuromuscular junction neuromuscular junction muscles اور neurons کا آپس میں جڑا رہنا اس تصویر کے اندر بھی neuromuscular junction کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو exon کا part ہے last والا part یہ اس کی sarco lima کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے exon terminal اور یہ exon terminal کس حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس تصویر کے اندر آگے detail کے اندر موجود ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو sarco lima ہے sarco lima کا جو structure یہ outer layer sarco lima کا structure اس کے ساتھ connected ہے لیکن یہ ذہن بکھئے گا sarco lima اس exon کو جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو اندر کی طرف fold کرتی ہے اپنے آپ کو اندر کی طرف fold کرے گی اور اس حصے کو جو ہے mortar end plate کہا جاتا ہے تو لکھا ہوا ہے sarco lima is extensively folded a mortar end plate اس کے علاوہ دوسرا لکھا ہوا ہے the sarco lima permit calcium ions to enter our leave myofibrant from their specific protein gateway اب sarco lima جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک membrane ہے تو sarco lima ایک membrane ہے اور اس کے پاس کچھ protein کے molecules موجود ہوتے ہیں یہ protein کے جو gateways ہیں یہ جو protein موجود ہیں جسے آپ کو معلوم ہے فاسوالپیڈ کی اگر layer ہوتی ہے اس میں بھی ایسے protein کے molecules موجود ہوتے ہیں انہیں protein کو channel protein کہتے ہیں جس کے بیچ کے راستے میں سے molecules اندر داخل ہو سکتے ہیں مزید آگے لکھا ہوا ہے کہ sarcoplasm میں اور کونسی چیزیں ہیں mitocontria اور nucleus کے علاوہ تو لکھا within the sarcoplasm a membrane network is present that run parallel to the myofibril car sarcoplasmic reticulum اس حصے کے اندر sarcoplasm کے اندر یعنی کہ muscle کے cytoplasm کے اندر جو endoplasmic reticulum موجود ہے smooth endoplasmic reticulum اسے sarcoplasmic reticulum کہا جاتا ہے اور یہ سیدھا سیدھا جائے گا myofibr اگر سیدھی سیدھی travel کر رہی ہیں تو یہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوگا لکھا ہوا اس اسٹورج ہاؤس آف کیلشم آئنس یوزن مسل کونٹرکشن ہم نے smooth endoplasmic reticulum کا کہا تھا کہ وہ کیلشم کو اسٹور کرتا ہے دراصل smooth endoplasmic reticulum کے اندر sarcoplasmic reticulum جو ہے یہ کیلشم کو اسٹور کرتا ہے جو کہ ہمارے مسلس میں موجود ہیں پھر کیلشم کے آنے سے ہمارے مسلس جو ہیں وہ کونٹرکٹ ہوتے ہیں آگی چل کر کے اس تصویر میں جو سٹرکچر ہی وہ sarcoplasma کا outer covering موجود ہیں جس کو کھول کر کے دکھایا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا فلوٹ sarcoplasm پھر اس میں سے ایک myofibril باہر نکال ہوئی لیکن sarcoplasm کے اندر mitochondria بھی موجود ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر کچھ tubes دیکھ رہے ہیں جو کہ انہوں نے blue color سے ظاہر کی ہوئی ہیں یہ جو blue color کی tubes ہیں جو کہ سیدھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جیسے کہ یہ myofibril جا رہا ہے انہیں tubes کو ہم لوگ کہہ رہتے ہیں sarcoplasmic reticulum تو یہ sarcoplasm reticulum کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو کہ سیدھا اسی راستے سے جا رہا ہوتا ہے جہاں سے myofibril جا رہا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ myofibril اسی کی ساتھ ساتھ یہ حصہ جڑا ہوا ہے ان کا sarcoplasmic reticulum جو کلچم کو اسٹور کرنے کا کام کریں گے اس کے لئے مزید ایک اور چیز لکھوئی ہے کہ it extends inward جو sarcoplasmic reticulum اندر کی طرف بھی بڑھتی ہے اور sarcoplasmic جب اندر کی طرف بڑھتی ہے تو یہ چینل ایک راستہ بناتی جس کو two tubules کہا جاتا ہے یہ two tubules perpendicular direction میں move کرتی ہیں اور جا کر sarcoplasmic reticulum کے ساتھ connected ہو جاتی ہیں اسی تصویر کو دیکھیں گے تو یہ green ہمارے پاس کچھ structure سے موجود ہیں یہ جو green structure سمائے نظر آ رہے ہیں perpendicular direction میں جو parallel نہیں ہے perpendicular یعنی opposite direction میں آ رہے ہیں اور یہ نکلتے ہیں sarcoplasmic lima میں سے جو connect ہو رہے ہیں ہمارے sarcoplasmic reticulum سے انہیں جو تی tubels کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک basic structure تھا جو muscle fiber کا تھا یہ muscle fiber جڑا ہوئا ہے neuron کے ساتھ میں اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ organelles موجود ہیں جیسے nucleus موجود ہے sarcoplasmic reticulum ہے mitochondria energy کے لیے sarcoplasmic reticulum اس کے اندر موجود ہے calcium control کرنے کے لئے باقی nucleus control کرنے کے لئے موجود ہوگا اور اس کے علاوہ مزید بات کریں گے sarcoplasm موجود ہے neurons connect ہو رہے ہیں sarcoplasmic کے ساتھ میں اور جہاں یہ connect ہو رہے ہیں وہ sarcoplasmic invert اندر کی طرف مرڑ رہی ہے اور اس کے علاوہ لمرز یعنی protein کے بڑی سی کتار موجود ہیں کون سے protein موجود ہیں اس کے اندر ایک protein جس کا نام ہے اگر ہم بات کریں گے میوس پروٹین کے بارے میں تو میوس تھک ہوتا ہے زیادہ موٹا میوس ہوتا ہے اور میوس کتنا بڑا ہو سکتا ہے ڈائیومیٹر کے اندر یہ سکسٹین نینو میٹر ڈائیومیٹر میں بڑا ہو گا اور اس کے اندر میوس مونومر سمجھ دھوں گے میوس مونومر کا مطلب یہ ہے دوسرا یہ میوس مل کر جو کے فیلمنٹ بنائیں گے وہ ہوگی میوس فیلمنٹ اور اس کے لئے بات کریں گے اس کے اندر دو کتار ہوتی مثلا ہم اس کو ایک کتار کاؤنٹ کریں تو ایک اور کتار اس کے ساتھ ٹویسٹڈ ہوگی دو ٹویسٹڈ کتار ہیں آپس میں لپیٹی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس میوس کی فیلمنٹ بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے کچھ اسٹرکچرز باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کچھ 7 to 8 نینومیٹر کا ڈائیمیٹر ہے یاد رکھے گا کہ میوس کا ڈائیمیٹر 16 نینومیٹر ہے اور ایکٹن کا ڈائیمیٹر 16 نینومیٹر ہے یہ بھی ڈبل سٹینڈ ہے دو کتارو والی ٹویسٹڈ ہیں اور اس کے اندر مونومرس موجود ہیں ایکٹن کے یعنی کہ ایکٹن ہم نے کہا تھا کہ میوس کے جو ابرے وحصے ہوتے ہیں انہیں کروس بریجز کہا جاتا ہے میوس ہیڈ کہا جاتا ہے اور یہ میوس ہیڈ جو ایکٹن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو ایکٹن کے مونومرس کے پاس میوس کو جون نے کے لئے جو بائن سائٹ موجود ہوتی جہاں پر ایکٹن کے ساتھ میوس جڑے گا اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں گے دو میوس کی کتار موجود ہیں جو آپ میں ٹویسٹڈ ہوتی ہیں اور اس کے الابہ آپ دیکھیں گے دو ہیڈ موجود ہیں تو یہ میوس کے ہیڈ جو ہیں یہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ میوس کے ہیڈ جو ہے یہ ایکٹن کے ساتھ میں کنیکٹ ہوتے ہیں اس تصویر میں بھی آپ کو ایکٹن کی دو فیلمن سے نظر آ رہی ہیں اور یہ میوس کی دو کتار ہیں لیکن وہ ساری کتارے دو دو کتارے آپ پاس میں انٹر ٹوئن ہوتی ہے اور یہ ایک بڑا سا اسٹرکچر بناتی جو ٹھیک اسٹرکچر موٹا اسٹرکچر ہوتا ہے ایکٹن اتنی موٹی نہیں ہوتی تھن ہوتی لیکن مایوسن کا اسٹرکچر موٹا اسٹرکچر زیادہ بنتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کریں گے جیسے گرین کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتار موجود ہوتی ہے ٹروپو مایوسن بھی ایکٹن کے پر لپیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ تین مونو موس ٹروپو نین کے بھی موجود ہوتے ہیں یہ ٹروپو نین پہلی بات ہو ٹروپو مایوسن کے ساتھ ہوتا ہے ٹروپو مایوسن کے ساتھ ہوگا ٹروپو مایوسن کے اوپر موجود ہوگا اس کے علاوہ دوسرا جو ٹروپو نین ہیں تین ٹروپو نین ہیں تینوں کا الگ کام ایک کا کام ٹروپو مایوسن کے ساتھ جڑا رہی دوسرے ٹروپو نین کا کام یہ ہوگا کہ وہ کیلشم کو جڑ کے رکھے گا جیسے آپ دیکھ رہے یہاں پر ایک ٹروپو نین کے ساتھ میں جو ہوا پڑ ہے اب ایک جو ٹروپو نین ہوگا وہ ایک ٹروپو نین کو کنٹرل کرتا ہے تو وہی بات لکھئے ٹروپو نین is a complex of three different sub units called ٹروپو سی ٹروپنین آئے ایک ٹروپنین تی تو ٹروپنین کے تین مولیکل سمجھ دھونگے ٹروپنین سی کے کام کو دیکھیں گے تو ٹروپنین سی کا کام یہ ہوگا کہ وہ کیلشم کو جڑکے رکھے گا ٹروپنین آئے کا کام یہ ہوگا کہ ایکٹین میوسن کی انٹریکشن کو اسٹریشن دیتی ہیں یعنی کہ ان میں کلرز کا فرق آتا ہے کلرز کا فرق اس طرح سے آئے گا کہ ایکٹین جو ہیں وہ زیادہ باریک ہوتی ہیں میوسن زیادہ موٹی ہوتی ہے تو جہاں پر میوسن موجود ہوگا وہ پارٹ جو زیادہ ڈارک ہوگا اور جہاں پر ایکٹین موجود ہوگا وہ لائٹ ریجن ہوگا اگر ان کی ارنجمنٹ کو دیکھیں گے تو پہلے ایک حصہ جہاں پر ایکٹین موجود ہیں وہ لائٹ ریجن جہاں ایکٹین اور مائوسن دوروں موجود ہیں وہ ڈارک ریجن پھر بیچ والا ہلکا لائٹ اور پھر اسی طرح سے ڈارک اور پھر لائٹ تو یہ ہمیں مختلف ڈارک اور لائٹ ریجن دیکھنے کو ملیں گے جن کو ہم ڈارک بینڈ یا لائٹ بینڈ یا ڈارک اسٹریشن یا لائٹ اسٹریشن کہتے ہیں تو مزید بات کہیں تو اسی ہواس سے لکھا ہوا ہے the light ریجن کنٹین only ایکٹین فیلمنٹ لائٹ ریجن کے اندر صرف ایکٹین فیلمنٹ موجود ہوتا ہے اس لائٹ ریجن کو دوسرا آئی بینڈ یعنی آئی سو ٹروپک بینڈ بھی کہا جاتا ہے آگے لکھا تار ریجن کنٹین تھک مائسن فیلمنٹ اوور لائپ ایکٹین فیلمنٹ کارڈ ای بینڈ آر این آئی آئی سو ٹروپک بینڈ ہمارے پاس جو بیچ والا ریجن ہم نے جیسے کہا موجود ہے جہاں پر موجود ہیں ہمارے پاس مائسن فیلمنٹ اور ان کی دونوں سائد موجود ہیں ہمارے پاس ایکٹین فیلمنٹ تو وہ پارٹ جہاں پر ایکٹین اور مائسن دونوں ساتھ موجود ہیں ایکٹین بھی مائسن بھی یہ ساتھ موجود ہیں اس ریجن کو ان آئیسو ٹروپک یا این بینڈ کہا جائے گا مزید آگے لکھا ہوا بیچ میں جو موجود ہے اسے این لائن کہا جاتا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اس کے لائے لکھا آئی بینڈ ہے بیچ کے مائسن کے ساتھ میں وہ دارک ریجن ہے لیکن جہاں پر صرف موجود ہیں وہ تھوڑا سا ہلکا ہوگا دارک کے ریجن کے مقابل میں اسے ایچ زون کہا جائے جو دو مائسن کی بیچ کا راستہ ہوگا وہ کہلوائے گا ہمارے پاس ایچ زون تو ظاہر میں سیپریٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں زی لائن اور یہ پورا پار جو ہوگا یہ سار کو میر کلواتا ہے تو مزید لکھا ہوئے ایکٹر فلم آف آئی بین آر کنیکٹ بائی زی لائن آر ڈسک تو اس کے اندر ہمارے پاس آئی بین جو ہونگے یعنی ایک مائیو فائبرز کا یونٹ ہوتا ہے اس تصویر کے اندر بھی آپ آئی بین آئی بین اور اس کلاو زی لائن کو دیکھ سکتے ہیں اور اس تصویر کے اندر کافی بہتر طریقے سے جو وہ ڈائیگرام کی صورت میں بتایا جائے آپ